موسیقی محبوبہ مفتی کے بعد نتیش نے بھی کی ہندوہ پاک کی مذاقرات کی حمایت کہا باتچیت سے ہی حل ہوگا کشمیر تنازع وزیر خزانہ کی یقین دہانی عام بجٹ میں سب کے مفاد کا رکھا جائے گا خیال بجٹ سے قبل زی سلام سے وزیر خزانہ کی ایکسکلوزیب باتچی دہشتگر تنظیم سے وابستہ ہونے کی بنیاد پر ای ایم یو کا پی اچ بی اسکولر سسپنڈ اے کے فورٹی سیون کے ساتھ تصویر سامنے آنے کے بعد تیز ہوئی کاروائی حبیب ہال ہاسٹل پر پولیس کچھاپا اور جمہو کشمیر کے بڑھگام میں سیکیورٹی فورس نے کیا دو ملیٹنٹ کو ہلاک گھر میں چھپے ہوئے تھے دونوں ملیٹنٹ شفاظتی دستوں نے کر رکھی ہے علاقے کی گھرہ مندی اور چلی کشمیر ایکسپیس میں تفصیل سے آگے بڑھتے اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوہزار اٹھارہ انیس کے بجٹ کی جہاں سال دوہزار اٹھارہ انیس کا بجٹ پیش ہونے میں محض ایک ہی دن باقی بچا ہوا ہے اور رسمی طور پر ساری کاروائیاں پوری ہو چکی ہیں اب بس انتظار ہے گیارہ جنوری کا گیارہ بجے ہی وزیر خزانہ بجٹ پیش کریں گے کیسا ہوگا بجٹ کس شعبے کو کیا ملے گا کسے رہت ملے گی اور کسے تکلیف پہنچے گی ان تمام مدتوں پر زی میڈیا نمائندے سید تجمل اسلام نے وزیر خزانہ سے کی ہے خاص بات چیت ناظرین دوہزار سترہ دوہزار اٹھرہ کے لئے ریاستی بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اس زمن میں کیا کچھ خاص ہوگا اور گزشہ سے پیوستہ جو کوششیں کی گئے جو رفاہم کرنے کی کوشش کی گئے کہ صفر خسارہ بجٹ دیا جائے گا اس کے کیا معنی ہوں گے آپ کی باہر عام لوگوں کے خیالات کس طرح سے اس میں مکس ہوئی ہوں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاستی وزیر خزانہ ڈاکٹر حسیب درابو صاحب درابو صاحب بہت بہت شکریہ زی میڈیا کو بات کرنے کے لئے پہلے بتائے گا کہ عام آدمی کو اگر ہم بتائیں کہ بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے تو عام آدمی کی لینگویج میں آپ ان کو کیسے سمجھائیں کہ اگر اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو ریاستی سرکار جو ہے یہ اس جمعہ کشمیر ایکانومی میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والا فرد ہے تقریباً اسی ہزار کروڑ روپیہ ریاست سرکار خرچ کرتی ہے تو عام آدمی اس کو اس نظر سے دیکھیں یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو پیسے خرچ کرتا ہے تو اگر روان سال کا بجٹ ہم دیکھیں تو کیا مختلف ہوگا یہ گزشتہ سال سے وہ اب انشاءاللہ اب گیارہ تاریخ کو پتہ لگے گا آپ کو گیارہ جنری گیارہ وجہ بجٹ ہے لیکن پہلے تین سال جو جن تین سال میں میں نے بجٹ پیش کی ہے سب سے بڑی چیلنج یہ تھی کہ سسٹم کو صدارنا کیسے ہے کیونکہ ایک بہرہ روی کا عالم تھا فائنینچل بدنظامی کا عالم تھا لائیبلٹیز تھی پچھلے پیسے سیلریز نہیں ملتی تھی لوگوں کو جی پی فنڈ نہیں ملتا تھا تو ایک انپروفیشنلی مینیج سسٹم تھا تو تین سال میں اس کو ٹھیک کرنے میں لگے اور اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ ڈھائی تین سال تک آپ اس میں تھوڑا سپورٹ کریں سسٹم کو ٹھیک کریں گے تو آج یہ بتا سکتا ہوں میں آپ کو کہ جو فائنینچل سٹم ہوا رہا ہے کافی صدر گیا ہے اور انشاءاللہ آپ اس بجٹ میں آپ کچھ چیزیں دیکھیں گی جو شاید پہلے ممکن نہ تھی خرچے کے لحاظ سے ٹیکس کے لحاظ سے ریلیف کے لحاظ سے تو یہ بجٹ جو ہے اب ریفارم فائنینسل سٹم کے بعد کا پہلا بجٹ ہے جی ایس ٹی کے بعد کا پہلا بجٹ ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے ایک ڈیفرنس آئے گا کہ اس میں جو ہے عام آدمی کی زندگی پر اثر پڑے گا درابو صاحب حضب اختلاف کا اپنا رول ہوتا ہے کہ جب بھی بجٹ پیش کیا جاتا چاہے آپ تھے یا تارک امیدکارہ صاحب تھے بیک صاحب تھے عبدالر امراتر صاحب تھے جو بھی تھے اس کے بعد تنقید ہوتی ہے کیا اتنا سارا ورکاوٹ کرنے کے بعد جب حضب اختلاف کی تنقید سننے کو ملتے مایوسی تو نہیں ہوتی ہے اب نہیں ہوتی اب تین سال سے بالکل دیکھتا آ رہا ہوں ہے کہ اس کا رویہ کیا ہے ان کا اپنا رول ہے اس میں مجھے کوئی شکایت نہیں ہے لیکن اتنا کہوں گا کہ کاش وہ کنسٹرکٹیو کرتے ہیں کہ صاحب ہاں دس باتیں ہوئی ہیں آٹھ باتیں نہیں ہوئی ہیں یا یہ پانچ باتیں آپ نے کرنی چاہیے تھی ان کا جو ایک ڈیبیٹ کا یہاں پہ ایک لیول ہے وہ بڑا لیمیٹیڈ اسی بات یہ ہے کہ صاحب یہ نمبرز غلط ہیں یہ صحیح نہیں ہے تو تھوڑا سا اگر وہ ان ڈیپت کچھ بہتس ہو اس میں مزہ بھی آئے گا اور اس ملک کو اس ریاست کو اس قوم کو فائدہ ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ملک میں ایک زمانے میں یہ ہوا کہ چاہے کتنی بھی سرکاریں بدلیں کتنی بھی ڈیفرنٹ پارٹیز حکومت میں آئیں جو اکانوے کے ریفارمز تھے ان کو کسی نہیں بدلا غرض یہ کی نیشنل لیول پہ اکانومی اکانومک پولیسی کا ایک براؤڈ کنسنسز بن گیا جو اب ٹوٹ رہا ہے میں یہی امید کرتا ہوں کہ یہی کنسنسز یہاں بنا رہے ہیں سیاست پہ اختراف کریں آپ کرتے آئے ہیں کریں گے ہم بھی کریں گے آپ بھی کریں گے اس پہ کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن اقتصادیات پہ کنسنسز بنے درابا صاحب ایک اور تجویز آپ کے ابھی سرکار میں زیر گوھر ہے کہ آن لائن ٹریجریز کی جائیں اور خدشہ ہے کہ کافی سارا پیسہ جو ہے وہ ان ایکاونٹڈ رہ جائے گا اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں ایسا تو میرے ساتھ میں تین سال سے کوشش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ پندرہ فروری کو حالانکہ میں نے بجٹ میں کہا تھا اکتور پندرہ کو لیکن چونکہ آئی ٹی سسٹمز اور باقی یہی جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں ایک کنسنسز بیل کیا سٹیکھولڈ سے پوچھا اور نائن ٹریجریز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں میرا یہ پہلے دن سے تھا کہ ٹریجری کا رول آج کے دن میں کیا ہے ٹریجری اس زمانے کا جانور ہے جب بینکس نہیں ہوا کرتے تھے تو سرکار کے پاس ٹریجری ہوتی وہاں سے پیسے نکال دیتے ہیں اب تو وہاں ہوتی نہیں ہے تو ایک زمانے میں چھے آنوے سے لے کے آج تک یہ ٹریجریز جو ہیں یہ کیشلس ٹریجریز ہے وہاں پہ صرف ویریفیکیشن ہوتی ہے جب آپ ڈپارٹمنٹ سے وہاں کا ایف اے آپ کا سی اے او چیف اکاؤنٹس آفیس ذریعہ باقی کرتا ہے پھر ٹریجری میں کیا ٹک ہے اس کو ویریفائی کرنے کی تو میں پروسس کو سٹریم لائن کرنا چاہتا تھا اور ایک نیا موڈرن سسٹم اس کو پینٹ اکاؤنٹ سسٹم بولتے ہیں جہاں پہ آپ کو جانا نہ پڑے کہیں آپ کی اکاؤنٹ پہ پیسہ جائے اس سے ویریفیکیشن بھی ہوتا ہے ڈائیڈ بریشن ٹرانسفر بھی ہوتا ہے خرچہ بھی کم ہوتا ہے ہمارا اور سب سے بڑی بات ہے کرپشن ہو جاتا ہے درابو صاحب انڈیا پاکستان میچ کی طرح اب بجٹ پر نظر ہیں کہ کیجور لیابرز ڈیلی ویجرز کے لئے آپ نے کہا تھا کہ اس سیشن کے فوراً بعد جو ایگزرسائز ہوگا وہ مکمل ہو جائے گا تو کیا کیجور لیابرز ڈیلی ویجرز کے جو فائنل سر چیلنجز ہیں وہ سارے ورکاوٹ کر کے کیا گئے ہیں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ یہ لوگ بھی عزت کی زندگی گزار سکیں ڈیلی ویجرز ایڈ آوک ویجرز میری لیے کم کم فائنانشل مسئلہ نہیں تھا اتنا بڑا فائنانشل مسئلہ نہیں اس میں دو تین چیلنجز تھے ایک یہ تھا کہ یہ غلط طریق سے لگے ہوئے ہیں لیکن بیس سال سے آپ اس کو چلا رہے ہیں تو ایک سوشل مسئلہ ہے میں نے اس کو اس نظر سے دیکھا ہے اس کا جو ایسا رو نے نکالا اس میں پوری ٹیلز ہیں اب نیسیسائرلی ایک بہت بڑا یہ انشیٹیو ہے یہ جو کسی نہیں آج تک کیا ہے ایک لاکھ لوگ مزاک نہیں ہے تو اس میں آپ اپرشن پارٹیز کرنشن کر رہی ہیں کہ اس میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اس رو پورا نکلا ہے اس میں کافی بحث ہوگی اسیمبلی میں ہمارا بیو بڑا کلیر ہے کہ ہم نے اس رو نکالا ہے گورنمنٹ ان کو ریزر اگیجمنٹ پر لائے گی پوسٹ ویریفیکیشن کہ ویریفائی کریں گے کتنے کام کیا ہے کس نے کیا ہے کتنے ٹائم سے کیا ہے اور کافی کیٹیگریز ہیں جیسے لینڈ ڈونرز ہیں اب ان کا یہ نہیں ہے کہ انہیں کتنے سال کام کیا ان کا اتنا ہے کہ انہیں کتنا زمین دیا اب میں ایک کنال کا ہے ڈمانڈ آ رہی ہے نہیں جنا آٹھ مر لے کریے دس مر لے کریے وہ الگ بات ہے جو سسٹم بیسک اب نے منایا ہے اس میں اب تو کسی چیز کو جائش نہیں ہے ہاں یہ پروسس شروع ہو جائے گا بجٹ کے بعد کیونکہ فائنانس دیپارٹمنٹ اس وقت بجٹ کے ساتھ بیزی ہے تو انشاءاللہ سات دس فروری کو یہ سیشن ختم ہو جائے گا تو پردہ فروری سے ہم اسی کام پر لنگ جائیں گے اور فرسٹ مارچ سے آپ دیکھیں گی کہ ریل ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر درابو صاحب ناظرین ناظرین ریاستی وزیر خزانہ ڈاکٹر حسیب درابو روانسال کے بجٹ پر روشنی راڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب کی بار ہم نے کوشش کیا کہ مختلف زاویوں سے اور مختلف لوگوں سے بات کرنے کے بعد اس کو کسی حد تک عوام دوست بجٹ بنانے کی اور تنقید جو حضب اختلاف کی ہوگی اس کے لئے بھی ہم تیار ہیں لیکن تنقید جو ہے وہ سیاسی نہ ہو بلکہ ایک سادیات پر ہی منحصر ہو تب جا کے ہم جمعو کشمیر کے عام لوگ کو نیا بجٹ دیں گے اور جس میں عام لوگ صحیح معنی میں اس کو استعمال اچھے سے کریں گے اشرفانی کے ساتھ سیتا جمل زی میڈیا جمعو اور چلیہ بڑھتے خبروں میں آگے بڑھگام زلے کے جو حامہ میں سیکیورٹی اور ملیٹنٹوں کے بیچ مٹھیڑ ہو رہی ہے اور مٹھیڑ میں دو ملیٹنٹوں کو اب تک ڈھیر کیا جا چکا ہے اب سران کے مطابق جانکاری کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے چڑورا کے کنیرہ گاؤں میں آپریشن کاسو چلایا تو چھپے ہوئے ملیٹنٹوں نے گولی باری شروع کر دی گولی باری میں ابھی تک دو ملیٹنٹ مارے جا چکے ہیں بات آپ کو بتا دے کی جو ہمارے نمائندے ہیں تجمل حسین انہوں نے بھی اس کے بارے میں مزید جانکاری گھٹا کر رکھی ہے ہمارے ساتھ شیری نگر سے ہمارے بیورو چیف سید تجمل اسلام فول لائن کے ذریعے جڑ بھی چکے ہیں تجمل اس وقت یہ جو انکاؤنٹر ہے یہ مٹھیڑ ہے اس کے بارے میں کیا تازہ جانکاری آپ کے پاس سعود یہ جو جرپ سی اختام پذیر ہوئی اور آخری لمحات میں جہاں دو پاکستانی ملیٹنٹ اور ایک لوکل ملیٹنٹ اس میں مارا گیا فرطوس احمد نامی پلواما ملیٹنٹ اس جارت میں مارا گیا جبکہ دو کی شناخت ابھی تک نہیں کی گئی تا ہم پولیس کے ایک آلہ افسر نے مصدقہ اطلاع ملنے پر بتایا کہ علاقے کا آج صبح ہم نے قوارڈن کیا یہ چارڈورہ علاقہ ہے جو کی ذرہ بلگام کے نزدیک پر پڑھتا ہے اور آج صبح جب اطلاع ملی کے علاقے میں دو سے تین ملیٹنٹ چھپے بیٹھے ہیں اور ایک بڑے سازش کی تیاری میں ہے اور ایک میٹنگ کرنے جا رہے ہیں جس کے فورمات سپیشل آپریشن گروپ سینٹر ریزور پولیس فورس جمعہ کشنی پولیس اور اس کے علاقے کی ناکابلی کی جو ہی ملیٹنٹو کے نزدیک آرمی کا یہ تماڈ اور دستہ پہنچا تو انہیں خود سپرل کی پیشکش کی گئی سرنڈر کی پیشکش کی گئی اطلاع کے مطابق اس موقع پر ملیٹنٹو نے زوردار اور گھنگرش فائرنگ شروع کری اور اتنا ہی حملے میں ہی جوابی کاروائی میں ایک ملیٹنٹ مارا گیا کچھ لمحات گزرنے کے بعد دوسرا ملیٹنٹ بھی مارا گیا لیکن تیسرا اور آخری ملیٹنٹ جو کی اس مکان میں چھپا بیٹھا تھا کچھ دیر تک مضح مت کرنے کے بعد تیسرا ملیٹنٹ بھی مارا گیا دو ملیٹنٹو کے بارے میں پولیس ذرائع کے مطابق یہ نون لوکل ہے کنٹری سے باہر رہنے والے ہمسائے ملک پاکستان سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے جبکہ ایک مقامی ملیٹنٹ جس کا تعلق جنوبی کشمیر کے انتہائی حساس دلہ پلواما سے فیدروس آمد نامی ملیٹنٹ مارا جا چکا اور تینوں کے قمزے سے ایک ایس انتاری سرائٹ سے حاصل کی گئی ابھی بھی سرچ آپریشن اس کے آس پاس کے علاقے ناغوم اور اس کے راو باہتھور اور آس پاس کے علاقے میں چلائے جا رہا ہے تاکہ کوئی اگر ملیٹنٹ مومت کرنے کی کوش کرے دوسرے علاقے سے تو اس کو روکا جائے کل ملا کر اس میں دیکھیں تو ابھی تک تین ملیٹنٹ کے مارے جانے کی سیکیرٹی فورس آپ نظر بنا رکھیں کہ تجمب ہم آگے بھی آپ سے اپ ڈیٹ کے لئے جڑتے رہیں گے فیلحال کے لیے بہت شکریہ آپ کا اور ادھر کوپورا سے خبر جہاں کے لولاب کا رہنے والا منانوانی کے طور پر مبینہ طور پر دہشتگر تنظیم سے وابستہ ہونے کے خبر اس کی آ رہی ہے اور علیگرل مسلم یونیورسٹی سے جیولوجی میں پی ایش ڈی کر رہے ہیں منان کو دراصل حضب المجاہدین کا ممبر بتایا جا رہا ہے اور اس خبر کے پیش نظر یونیورسٹی انتظامیہ نے منان کو سسپنڈ بھی کر دیا ہے آپ کا بدا دے کہ منانوانی تین جنوری سے غائب ہے اور شوشل میڈیا پر منانوانی کی ہتھیار کے ساتھ تصویر اور ویڈیو وارل ہونے کے بعد ہلکم مچا تھا خوفیہ ایجنسیو سمیت یو بی پولیس بھی تحقیقات میں جھٹی ہوئی ہے علیگرل کے ایس ایس پی راجش کمار پانڈے کی قیادت میں حبیب ہال کے اس کمرے کی بھی تلاشی لی گئی جس میں وہ رہتا تھا پولیس کے مطابق اس کے کمرے سے کچھ متنازہ لٹریجر بھی برامت کیے گئے ہیں وہیں آرمی چیف بپن راوت نے کہا ہے کہ حالات پر ہماری نظر ہے ادھر جمہ کشمیر پولیس کا یہ کہنا ہے کہ مننان وانی کا کسی بھی دہشتگر تنظیم سے واسطہ نہیں ہے پولیس مبینہ تصویر کی جانچ ضرور کر رہی ہے دیش ویرودھی گتویدھی میں جو آرگنائزیشن ہے اس کے اس کی صدستہ لینے کی بات ہے ساری چیزیں ویریفائی ہم کر رہے ہیں بیسیز آف نیوز پیپر رپورٹ سسپنٹ کر دیا ہے رائیہ آپ کو سناتے ہیں کہ آخر مننان وانی کے والد کا اس پورے مسئلے پر کیا کہنا ہے تین تصبر کو میرا کنٹیکٹ اس سے ہو اور چار بائیس پر میسیج اس کی اپنی بہن کو پہنچی ہوتو کچھ کو اس نے بیج دیے تھی اس کے بعد اس کا کوئی کنٹیکٹ نہیں بس اتنہ ہی کہوں بہت افسوس ہے مجھے بہت افسوس ہے اور ادھر بیہار کے وزیرعالہ نتیش کمار کو پہلے مفتی اوارڈ فور پرابیٹی ان پولٹکس اینڈ پبلک لائف سے نوازہ گیا ہے جی ہاں جمہو کے زوراور سنگھ آڈیٹوریا میں منقض ایک تقریب کے دوران گورنر این این وہرا نے یہ اوارڈ دیا واضح ہو کے ریاستی حکومت نے اس سال سے اس اوارڈ کی شروعات کی ہے اور اس عزاز کو حاصل کرنے کا شرف ملا بیہار کے وزیرعالہ نتیش کمار کو نتیش کے ہمراہ بیہار کے نائب وزیرعالہ شوشیل موڈی بھی یہاں پہنچے تھے تقریب کی شروعات میں پی ڈی پی کے بانی مفتی محمد سعید کے سیاسی سفر نامے پر بھی روشنی ڈالی گئی اس کے بعد نتیش کمار کی نجی اور سیاسی زندگی سے بھی لوگوں کو متعریف کر آیا گیا اس موقع پر نتیش کمار نے ایوارڈ دیے جانے کے لیے ریاستی حکومت کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے پی ڈی پی ڈی پی ڈی پی لیڈر آن کو بیہار آنے کی دعوت دی راجلیت میں یہ بہت بڑی چیز ہے ڈیفلکمنٹ پر دھیان دیں اور پوری نیسٹھا اور امانداری کے ساتھ کام کرنا چیز ہے اور سب سے بڑی چیز ہے کہ جو کرپسن ہے دیش کو ڈباتا ہے سماج کو ڈباتا ہے گاندھی جی کے چمپارن ستیگرہ کافی سونہ سال ہم لوگ منا رہے ستاتے اور گاندھی جی نے ایک ہی بار پر یک بڑی مہتہ پون بات یہ جو دھرتی ہے اور وہ سب پریابرن کے ہیمائیتی تھے اور گاندھی جیہی کہتے تھے یہ جو دھرتی ہے پرتھری ہے یہ ہر انسان کی ضرورت کو ہمیشہ پورا کریں ضرورت کو پورا کرنے میں سکشم ہے لیکن لالچ کو پورا نہیں کر سکتے مجھ کو بھی مفتی صاحب کسپرتی کا ایک سممان ایک پورسکار पब्लिक लाइफ और पॉलिटिक्स में प्रॉविटी के आधार पर उन्होंने मुझे देने का दिर्णे किया मैं उनका भारी हूँ रुक मुख्यमंतरी जी को भी कहूंगा इस समय निकालिए और कभी हमारे बिहार में भी आईए वैसे आप पहले गए हुए हैं लेकिन फिर आईए इसर अपने खिताब में नितीश ने भारत पाक रिश्टों पर भी अपने ख्यालात का इजहार किया नितीश ने कहा कि कश्मीर मस्ले काहल बाहमी बात्Чीत सही हो सकता है आपको बता दे कि एक दिन कबल ही जम्मु कश्मीर की वजीर-आला नी कश्मीर मस्ले पर हिंद वा पाक हुकुमत से बात्चीत करने की अपिल कि थी بتا دیں کہ محبوبہ مفتی نے بھی یہ بات کہی کہ ہند پاک مسئلے کا حل بات چیز سے ہی نکل سکتا ہے اور جب بحار کے وزیر اعلیٰ نیتیش کمار وادی جمہو کشمیر پہنچے تو انہوں نے بھی اپنے خطاب میں خاص طور پر ہند اور پاک کے رشتوں پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے یہ صاف طور پر کہا کہ ہند اور پاک کا جو تنازہ ہے وہ بات چیز سے ہی سلٹ سکتا ہے بار بار یہ آواز اٹھتی رہی ہے کہ پاکستان سے بات چیز کے ہی ذریعے بھارت اور پاک کے بیش جو تنازہ ہے اس کا حل نکالا جا سکتا ہے لیکن الگ الگ طرح کے آوازیں اس کو لے کر کے اٹھتی رہی ہیں ایک طرف جہاں پاکستان کی جو حرکتیں ہیں وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا دکھتا اور بار بار وہ چاہے وہ سی سوار کے خلاف ورزی ہو چاہے وہ ملٹنٹوں کی دخل اندازی ہو سرحت پار سے تمام اس طرح کی حرکتوں کو انجام دیا کرتا ہے اس کی وجہ سے بار بار اس کے مخالفات ہوتی ہے کہ پاکستان سے کسی بھی طرح کی بات چیت کو بند کیا جائے کسی بھی طرح سے بات چیت سے اس کا حل نہیں نکالا جا سکتا لیکن تمام مواقع پر اس طرح کی بھی بات زور پکڑتی ہے کہ بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے اور ہمارے ساتھ ریٹائر جنرل تیج ٹکو صاحب اس پر بات چیت کے لیے فون لائن کے ذریعے جو چکے ہیں تیج ٹکو صاحب بہت استقبال آپ کا زی سلام پر سر ایک بار پھر سے یہ بات چیت کی بات ہو رہی ہے محبوبہ مفتی کہتی ہیں چلیے وہ اس طرح کی باتی اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے ان کی طرف سے لیکن اب نیتیش کمار یہ کہتے ہیں تو کیا یہ ایک طرح سے انڈاریک طور پر مرکزی حکومت سینٹر گورنمنٹ پر ایک پریشر بیلڈنگ ہے دیکھیں سب سے پہلے میں بتاؤں میں جنرل ٹکو نہیں ہوں میں کرنل ٹکو ہوں جنرل اور کرنل کے پیچ میں بہت سانتر ہوتا ہے بلکل بلکل معافی چاہوں گا محبوبہ مفتی جی تو کئی جب سے وہ چیف فینسٹر بنی ہے انہوں نے یہ بات ہمیشہ کہی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے بیٹ میں بات چیت ہونی چاہیے کیونکہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بات چیت نہیں ہوگی سراتوں پر لڑائی چلتی رہے گی پروکسی وار چلتا رہے گا تو اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے کشمیروں کا ہی ہو رہا ہے اب نتیش کبھار جی نے یہی بات بولی ہے لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ کیا بات چیت ایک طرفہ ہو سکتی ہے اور کیا بات چیت ایسے ماحول میں ہو سکتی ہے جبکہ پاکستان پروکسی وار کنٹیو کر رہا ہے کیونکہ جب آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ایک لیول پلئنگ فیلڈ ہونا چاہیے دونوں ڈیشوں کے بیچ میں جب آپ پشتے تیس سال سے کشمیر کے اندر ایک پروکسی وار چلا رہے ہیں اس کو کم کرنے کی آپ کی کوئی نیت ہے نہیں گلائن اف کنٹرول پر ہر دوسرے دن ہمارے جوان شہید ہو جاتا اور پھر ڈیل ایلی ایکشن میں پاکستان ان کو نقصان ہو جاتا ہے تو کیا اس حالات میں بات چیت ہو سکتی ہے اور اگر بات چیت ہو سکتی ہے تو پھر اس کے لیے پہلے کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز ہونے چاہیں گے سیز سائر ہونا چاہیے لائن اف کنٹرول کے اوپر پاکستان کو پاکسی وار بند کرنا چاہیے پھر ہی کچھ زیبل پلئنگ فیلڈ ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ اس گاؤنمنٹ نے کوشش نہیں کی بات چیت کرنے کی آج کل پیدان منٹری موڈی کا جو کرٹسزم ہو رہا ہے وہ اس بات پر ہو رہا ہے کانگریس والے یا باقی اپوزشن والے اس بات پر کرٹسائز کر رہے ہیں کہ وہ انویٹیشن کے بغیر ہی نواز شریف پاہ چلے گئے لاہور میں جب ان کے درمے شادی ہو رہی تھی اور اس پر کتنا زیادہ کرٹسزم ہو رہا ہے موڈی صاحب کا آپ خود دیکھ رہے ہیں ہر چینل پر ہوتا ہے اور پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کو بلایا تھا سورنگ ان سرمنی میں بھی بلایا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان میں پہل نہیں کری لیکن اس کے بدلے میں اسی لیے یہ سوال اٹھا ہے کہ ان کی معاون پارٹی آئی ہیں چاہے وہ بی ڈی پی اس کا تعلق بی جے پی سے چاہے وہ نتیش کمار کی طرف سے یہ بات کہی جانی یہ بھی بی جے پی سے ہی تعلق رکھتے ہیں لیکن ان سب کے بیچ اس طرح کی جو بات بار بار کہی جاری ہے کیا یہ کوشش ہے ان کی معاون پارٹیوں کے ذریعے کہ نہیں آپ باتچیت کا سلسلہ جاری رکھئے بھلی اپوزیشن کچھ بھی کہیں نہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ دیکھئے ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ڈپلومائسی کے اندر ہر ایک چیز اوپنلی نہیں کہی ڈسکس کی جا سکتی ہے ڈپلومائسی کے اندر کافی ساری چیزیں بھیہنڈر سین ہو جاتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ نڈی اے اس چیز کی تیاری کر رہا ہو کہ پاکستان سے وہ کسی نہ کسی بیسل پر باتچیت شروع کرے اور یہ ان کی اپنی پارٹیز ہیں الائنس پارٹنرز ہیں وہ اس کے بارے میں انہوں نے بولنا شروع کیا تاکہ وہ دیش کے اندر رییکشن دیکھے کیا ہو سکتا ہے کیونکہ ڈپلومائسی میں کافی سارے چیزیں آ جاتی ہیں اور یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ایڈ ڈی اینڈ آف دے دے آپ کو پاکستان سے باتچیت کرنی پڑے گی لیکن پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک لیول پلینگ فیلڈ بنایا لیکن کرنل ٹکو یہ بار بار پارٹی بنانے کی بات بھی اڑ جاتی ہے چاہے تمام سیاسی پارٹیوں کی طرف سے ایک آ جاتا ہے کہ ایک پارٹی پارٹی دو ہیں تین ہیں اس کو لے کر بڑا تنازہ ہوتا ہے اس پر میں چاہوں گا بہت شارٹ میں آپ کا کوئی ریاکشن نہیں میں سمجھا نہیں آپ کا سوال پارٹی مطلب کیا ہندوستان پاکستان وہ تو اس پر دیش کے اندر مولک کے اندر پورا کنسنسس ہے کہ تھرڈ پارٹی بالکل آنے سکے گی بائی لیٹرل ٹاکس ہوں گی اور یہ سملا اگریمنٹ بھی لکھا ہوا ہے چالی کیونکہ ہم نے اپنے ہاتھ پہلے جلا دیئے انیس سوال ایسٹالیس میں جب ہم یونائٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل چلے گے اور بائی لیٹرل ہی مدہ ہوگا بائی لیٹرل ہی بات ہوگی کیونکہ دونوں دیشوں کے بیچ میں مسئلہ ہے اور یہ دونوں دیشی کھنا پس میں سلجا سکیں گے بلکل یہ ایک اہم بات ہے کہ بار بار یہ باتیں ہوتی ہیں لیکن یہی ہے کہ دونوں ہی ملکوں کو باچیت کا راستہ اختیار کر کے اور اپنے معاملے کو سلجانا ہوگا بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور یہ تباہت لائے خیال کے لیے اور چلے یہ وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا ہو چلا ہے جلد ہوتے ہیں حاضر کچھ آرہم خبروں کے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے خبروں کے سلسل کے آگے بڑھاتے ہیں سابق وزیراعلا مرہوم مفتی محمد سعید کے پہلے مفتی اوارڈ فور پروبیٹی ان پولیٹکس اینڈ پبلک لائف تقریب کے دوران نائب وزیراعلا نرمل سکھ نے یہ کہا کہ سابق وزیراعلا مفتی محمد سعید دوراندیش شخص تھے اور ان سے بہت کچھ سیکھا ہے پوری محنت کی اور جگہ جگہ گھومتے رہے پچھلے انہی دنوں وہ کشمیر میں گھوم رہے تھے جس کے کار بیمار ہوگے تو مارے بیچ میں نہیں رہے لیکن جس طرح کا ان کا وزیراعلا تھا مارے پردان مطلی نریندر بھائی مہدی اور مفتی سامنے مل کے جس طرح سے یہاں سوچا تھا اس کو آگے لے کے جائیں گے اور جمہو کشمیر پچھلے جو ستر سال سے جو ہے ڈیفرنٹ چیزوں سے جھوچ رہا ہے تو اس کو ہم ٹھیک طریقے سے آکے لے جائیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا ادھر جمہو میں وزیراعلا محبوبہ مفتی نے تعمیراتی کارکنوں کے سماجی ترقی اور فلاحہ بہبوت کے لیے جے اینڈ کے بینک کے ذریعے انشورنس اسکیم اسکولشپ کا آگاز کیا اور اس موقع پر وزیراعلا محبوبہ مفتی کے ساتھ اس موقع پر وزیراعلا نے کہا کہ یہ اسکیم معاشرے کے کمزور طبقے کو بڑھاوا دینے کے لیے ہے جو کی میرے مرہوم والد مفتی محمد سعید صاحب کا خواب تھا اس اسکیم کو لانچ کرنے کے لیے خوشی کا اظہار بھی انہوں نے کیا جبکہ وزیراعلا حسیب درابو نے یہ کہا کہ اس اسکیم کے تحت تعمیراتی کارکن سماجی سیکیورٹی حاصل کر پائیں گے جو تعمیراتی کاموں کے درمیان حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں ادھر ڈیلی منیشن کمیشن کے تشکیل کے مطالبے کو لے کر کے پینثرز پارٹی نے جمعوں میں حکومت کے خلاف احتجاج کیا پارٹی نے سرکار کے خلاف ناری بازی کرتے ہوئے پتلا پھوکا اور یہ کہا کہ ڈیلی منیشن کمیشن کو تشکیل نہ کر کے جمعوں کے ساتھ انتیازی سلوک کر رہی ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایریا کے حساب سے کشمیر سے زیادہ جمعوں کا ایریا موجود ہے ایریا کے مطابق کشمیر میں چھالیس اور جمعوں میں سیتیز سیٹے ہیں جس کی وجہ سے سراسر جمعوں کے ساتھ انتیازی سلوک ہے لیکن اس کے باوجود بھی سرکار ڈیلی منیشن کمیشن کو تشکیل نہیں کر رہی انہوں نے بی جے پی پر بھی الزام لگایا کہ بی جے پی نے جمعوں کے لوگوں کے ساتھ ڈیلی منیشن کمیشن کی تشکیل کا وعدہ کیا تھا لیکن بی جے پی نے بھی اپنا وعدہ پورا رہی کیا ہمارا ورود پردرشن ڈیلی منیشن کی مانگ کو لے کر ہے کہ بار بار یہ وعدہ کیا گیا کہ ڈیلی منیشن ہوگا نئی سیرے سے حد بندی ہوگی اور جمعوں اور کشمیر کے بیچ جو اسیمبلی کونسچنسیز میں ایک ایم بیلنس ہے اس کو دور کیا جائے گا لیکن کوئی بھی سٹیپ عبارتی جنتہ پارٹی دوارہ آ رہی ہے ڈیلی منیشن کروانے کی کیونکہ انہوں نے پورے طریقے سے آتم سمرپن جو ہے وہ کشمیر سینٹرک فورسز کو کے سامنے کیا ہوا ہے ستہ کی خاطر ادھر شریع نگر میں اسکمز کے تین ڈاکٹروں کو سسپنڈ کرنے کے معاملے کا عوامی سطح پر خیرمگدم کیا گیا آپ کو بتا دے کہ شیرے کشمیر انسٹیچوٹ آف میڈیکل سائنس یعنی کہ اسکمز کے تین سینئر ڈاکٹرز کو اپنے گھروں میں پرائیوٹ پریکٹس کرتے دکھائی جانے کے بعد کاروائی کرتے ہوئے حکومت نے فوراں انہیں سسپنڈ کیا جبکہ اسکمز کے ڈاکٹر اے جی اہنگر کو جی اے ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اس پورے معاملے میں مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کشمیر میں سرکاری ڈاکٹرز کا پرائیوٹ پریکٹس کرنا بے حدام بات ہے اور یہاں ڈاکٹری کا ایک طریقے سے کاروبار بڑی ہوئی ہے لوگوں نے حکومت سے اپیل بھی کی کہ جو ڈاکٹرز سرکاری تنخواہ پر پرائیوٹ ہاسپٹل میں اپنا روزگار چلا رہے ہیں ان ڈاکٹرز پر حکومت کو کاروائی کرنی چاہیے سکمز میں اتنی پریشان ہیں وہاں ڈاکٹر ملتے نہیں ہیں کیوں نہیں ملتے ہیں یہ پرائیوٹ کلنکوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اپنے دندے چلاتے ہیں ان کے وہاں بڑیہ سے دندے چلتے ہیں ہاسپٹل پریشان ہیں ان کے کلنک آباد ہیں یہ بہت ایک اچھا قدم ہے ہونا چاہیے آگے بھی ہونا چاہیے میری ریکرسٹ ہے سکمز کے سارے ڈاکٹر ہیں اپنے پیشے کے ساتھ ایمانداری بڑھتے کیونکہ وہ ایک اچھی خاصی تنکھا لے رہے ہیں کہاں سے ایک گریب ہاسپٹل لائن لگا کے بیٹھتا ہے اور وہاں ڈاکٹر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تیس سیکنڈ سے علاوہ ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہے ڈاکٹر دیکھنے کے لیے یہ پیشنٹ کا کیا ہے میں اگر دیکھوں کہ یہ علاج کر پاتا ہے آپ دیکھیں پریویٹ کلنک آپ نے ویڈیو کلپ اگر دیکھی ہوگی گور سے سبھی نے میں نے بھی ویڈیو کلپ دیکھی پریویٹ پریکٹس میں وہ چارج کرتے ہیں پانچ سو چھ سو اور وہ یہ گوارہ نہیں کرتے ہیں کہ میں پیشنٹ کا ذرا جائزہ لوں ذرا اس کی باڈی ٹچ کروں وہ باڈی بھی ٹچ نہیں کرتے ہیں یہ تو ہو گیا پریویٹ کا حال تو ہسٹیٹوں کا کیا حال ہوگا اللہ ہی جنگ گورنمنٹ ان کو ٹیکس پیئر کے پیسے سے بیس ہزار پیا پریٹائزنگ آراؤنز دیتی ہے وہ اس لئے نہیں دیتی کہ ہمارے ہی پیسوں سے لے کر ایک تو وہ بھی کھائیں اس کے بعد کمیشنے بھی کھائیں اس کے بعد پریویٹ ٹیکٹس بھی کریں یہ چیز میرے خیال سے قابل قبول نہیں ہونے چاہے میرے حساب سے گورنمنٹ کو اس ٹیک کے ڈاکٹرز کو دو وارنکس کے بعد ٹرمنٹ فرم سرسکنا چاہیے ادھر منشیات فروشوں کے خلاف جاری مہم کے تحت باندی پورا پولس نے دو افراد کو گرفتار کیا ہے اور تلاشی کے دوران پولس ٹیم نے گلام محمد ڈار اور ارشاد احمد کو سنبل علاقے سے گرفتار کیا ان کے پاس سے بڑی مقدار میں چرس اور گانجے کے ساتھ ساتھ کوڈین فوسفٹ کے پچپن بوتلے بھی برامت کی گئی ہیں پوستارچ میں یہ پتہ چلا ہے کہ نشاور چیزیں مقامی نوجوانوں کو سپلائی کی جاتی تھی پولس نے دونوں کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے سپیشل ڈرائیو سٹارٹ کی ہے ڈرگز کے اکینسٹ جو اس اس پی صاحب کی ڈریکشن پہ تو اس میں ہم نے دو ڈیفرنٹ انسیڈنٹس جو ہمارے پاس آئے ہیں یہ دو جگہ ہم نے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ناکہ لگایا ہوا تھا تو ایک یہاں گانستان میں اور دوسرا آرمدورہ میں گانستان میں ناکہ پہ ایک بندے کو اپریہنٹ کیا گیا جس کے وہاں سرچ کی گئی تو اس کے ریکووری سے ہمیں یہ کچھ کینابیس جو تھنگ ہوتا ہے یہ ریکوور کیا گیا ہے یہ اپروکسیمٹلی کوئی ٹونٹی نائن کے جی ہے سارا دو ڈیفرنٹ ناکہ پہ دو ڈیفرنٹ بندے اپریہنٹ کیا گئے ہیں سمیللی ہم نے جو پہلے افائی دیئے ہیں اس میں بھی دو تین پرچے ہم نے دیئے ہیں تین لوگ اس میں بھی ریسٹ کیے گئے ادھر سوپور پولیس نے چند دنوں قبل جوہری تارک احمد ملک کے قتل کا معاملہ سلجھا لینے کا دعویٰ کیا ہے اس ایس پی ڈاکٹر ہرمیت سنگھ میٹھا نے اس کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ قتل کے الزام میں تین افراد کو گرفتار کیا گیا ہے واضح ہو کہ تارک احمد گزشتہ 26 دسمبر سے لاپتہ ہیں تارک کو تلاش کرنے کے لیے اور محمد لارا کو گرفتار کیا ہے ایس ایس پی کے مطابق تارک کا اگوا کر فیروتی کے لیے اسے دراصل اگوا کیا گیا تھا حالانکہ ابھی تک تارک کی لاش نہیں مل سکی ہے پولیس اس کی تلاش میں بھی جھوٹی ہوئی ہے اس سلسلے میں آج تاجیروں نے سوپور بند کا بھی اعلان کیا تھا خواتین کے لیے تیتیس فیصد ریزرویشن کا مطالبہ کر رہی سینٹر فور شوشل ریسرچ کی ٹیم اب ریاست میں اس مہم کی راہہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہی ہے مہم کو کامیاب بنانے کے لیے سی آر آر کے نمائندگان جمہو پہنچے ڈاکٹر رنجنا کماری، ارچنا جھا اور بشیر احمد نے ریاست میں وومن ریزرویشن بل کی مہم کی شروعات کی سی آر سی ایس آر کا یہ ماننا ہے کہ عوامی رائے امہ ہموار ہونے سے سیاسی جماعتوں پر دباؤ بنے گا سی ایس آر کے ڈاکٹر نے صحفیوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سیاسی جماعتوں کو اپنے انتخابی منشور پر عمل کرتے ہوئے اس بل کو جلد از جلد منظور کروانا چاہیے ادھر بردوہ کے مختلف گاؤں میں پانی کی قلت میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور ایسا ہی ایک علاقہ ہے گھدوت پنچایت کے دو گاؤں چنٹی اور ٹٹورا گاؤں میں رہنے والے لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہو پا رہا ہے گاؤں میں سو سے زیادہ گھر ہے ان میں اکثریت دیہاری اور کھیتوں میں کام کرنے والے شیڈیول کاسٹ مزدوروں کی ہے پانی کے لیے انہیں لمبا ایک طرح سے لمبی مسافہت تیہ کرنی پڑتی ہے گھریں جنگلوں سے گزر کر کے خواتی ندی تک پہنستی ہیں تب کہیں جا کر کے انہیں پینے کا پانی ملتا ہے سردی کے دنوں میں پانی کے لیے انہیں کتنی دکت اٹھانی پڑتی ہوگی اس کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے اسکولی بچوں کو بھی اس سے خاصی پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے ساف کپلے نہ ہونے کے سبب اسکول میں انہیں اسادسہ کی ڈاٹ بھی سننی پڑتی ہے آج آزادی کے نارے ہیں دنیا آزاد ہے لیکن یہاں بھی گولامی ہے کیونکہ روڈ کی ڈمانڈ ہو رہی بڑی بڑی ڈمانڈ ہے لیکن ہمارے لوگ ابھی جو ہے پیور ایسی بستی ہے ہماری تو ڈھائی تین سو کی آبادی ہے جو کی ایک یہ معمولی سا سوہر سے جس کے لیے یہ آتے ہیں پانی کے لیے پورا دن لائیں لگ جاتی ہے ٹائم پہ پانی نہیں ہوتا بچے پچاس آٹھ سکول جانے والے ہیں نہ نہ نہنے دھونے کے لیے ہیں نہ جانوروں کے لیے ہیں نہ اپنے پینے کے لیے پورا ہو رہا ہے ہر کوئی بولتا ہے کہ سوچتا ہونی چاہیے ہاں ہمارے گاؤں میں بھی مر کیسے ہوگی سر جبکہ پانی نہیں ہے ویسے اگر ہم باترون مناتے تو پانی کا حس لائیں گے ہم پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا سر پانی نہیں ہے ہمارے گاؤں میں کوئی پانی بھی نہیں دیتا یہاں تو ہمیں پانی پینے کے لیے بھی ادھر نالے میں جانا پڑتا ہے پر کیوں جائیں اب ہم ان کو بھی بولتے ہیں کہ پانی دو پانی دو مگر وہ دیتے نہیں پانی تو کیا کرنا ان کو سر ہم ایک دو کلومیٹر کی دوری سے ادھر آئے صبح آٹھ میں سے آئے سر کپڑے دونے کے لیے تو کپڑے سر ابھی پورا نہیں ہوتا ہے یہ لوگ دیکھیں سر کتنے ادھر جمع ہو گئے ہمیں کپڑے بھی ایسے سوکے لینے پڑ رہے ہیں گھر کے لیے تو آگے سر بر باری بھی زیادہ ہو رہی ہے تو ایسا نہ ہو کہ سر کئی شیئر کئی حملہ بھی کر سکتا سر اور بات موسم کے کہہر کی دراصل جمعہ کشمیر میں کوہرے اور سردی کا کہہر لگتار جاری ہے شری نگر میں سرد ہواوں نے اپنی جو پکڑ ہے اس کو ایک طرح سے مضبوط کر دیا ہے اس کے چلتے بیتی رات شری نگر کی سب سے سرد رات رہی جس کی درجائے حرارت مائنس 6.1 ڈگری سلسیس درج کی گئی وہیں گلبرگ کا سکائی ریزورٹ وادی کا سب سے تھنڈا مقام رہا جس کا ٹیمپریچر مائنس 10.6 ڈگری سلسیس درج کیا گیا وہیں پہلگام کا ہل ریسورٹ بھی بہت سرد درج کیا گیا اور یہاں پر درجائے حرارت مائنس 8.1 ڈگری سلسیس کارجی گنڈ میں مائنس 5.8 وہیں ساؤت کشمیر میں مائنس 4.2 درجائے حرارت درج کیا گیا میں اگر کارگل اور لیہ لدہ کی بات کی جائے تو وہاں بھی کارگل ریاست کا ایک طرح سے سب سے تھنڈی جنگہ رہی جس کا درجائے حرارت مائنس 18.5 ڈگری درج کیا گیا وہیں محکمہ مصمیات کے مطابق درجائے حرارت اور گرنے کے بھی امکان ہیں اور لوگوں کو ابھی اور سرد راتوں کے ساتھ سرد دینوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہر وقت ایک اور چھوٹے سے وقفے کا جلد ہوتے ہیں حاضر بریکے بعد ایک بر پھر سے آپ کا استقبال ہے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں حکومت کے علاوہ وادی میں تینات فوج بھی لوگوں کو آسانیہ فراہم کرنے میں تاؤن کر رہی ہے اور نائن آر آر کی جانب سے کلگام زیارت شیخ نور الدین نورانی کی راستے پر اسٹریٹ لائٹ لگوائی گئی ہیں روشنی کے سبب درگاہ پر آنے والے زائرین کو کافی راحت ملے گی اس سے فوج کے اس اقدام سے مقامی لوگ بہت خوش نظر آ رہے ہیں زیارت پر بیٹھے تھے تو ایک دن سیو ساو آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ گورنمنٹ نے پہلے ہی ہے ہمیں یہ لائٹ دی تھی جو پور پر لگے تھے مگر یہ اون وان لیئر میں یہ خراب ہو گئے ہیں تو پھر سیو ساو نے باتا یہ کام نہیں کرتے ہیں تو ہم نے کہا کہ اوکافالو نے یہ کام نہیں کرتے ہیں کیون چونکہ یہاں سے دور دور زیارت پر ظاہرین آتے ہیں تو لائٹ کی بہت دکت ہوتی تھی تو پھر سیو ساو نے بولا کہ ہم تو اس کو لائٹ لگائیں گے تو انہوں نے یہ لائٹ لگائی چار لائٹیں لگائی تو یہ بہت کام اچھی کرتا ہے اور ظاہرین کو بھی اس سے فائدہ پہنچ گیا اور زیارت کی روشنی میں بڑھا ہو گیا ادھر وزیرعالہ کی ہدایت کے بعد ڈی ڈی سی ڈوڈا نے زلے کے پل ڈوڈا علاقے کا دورہ کر وہاں کے حالات کا جائزہ لیا اس علاقے کا آدھا حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے چناپ کے کنارے رہنے والے لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہو چکے ہیں ان لوگوں کو سرکار کی جانب سے زمین دینے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی لیکن ابھی تک اس سلسلے میں کسی طرح کی پیشرفت نہیں ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ چندر کوٹ رامبن میں بگلیہار ہائیڈرو الیکٹریکل پاور پوجیکٹ کے لیے باندھ کی تعمیر ہو رہی ہے جس کی وجہ سے چناپ کا سطح آب خطرے سے اوپر آ گیا ہے وزیرعالہ کے دوڑا دورے کے دوران لوگوں نے آبادکاری کا مسئلہ اٹھایا تھا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وعدے کے باوجود ان کی رہائش کا ابھی تک کوئی انتظام نہیں کیا گیا ڈی ڈی سی نے یہ کہا کہ حکومت مقامی لوگوں کی مشکلات سے باخبر ہے اور وزیرعالہ نے باز آبکاری کے کام میں تیزی لانے کی ہدایت دی ہے اور چلی اسی کے ساتھ کشمیر ایکسپریس میں آج کے لیے بس اتنا ہی لیکن چلتے چلتے پانچ منٹ میں دیش دنیا کی پچیس خبریں لٹنوں میں کل بی جے پی آر ایس ایس کواڈینیٹ کمیٹی کا اجلاس یوگی آجتنات کے گھر پر میٹنگ ہوگی بی جے پی آر ایس ایس کے اجلاس میں یوگی سرکار کے کام کاش پر پاتچیت ہوگی لوگ سبھا جمنی انتخابات پر بھی تیاری کے لیے حکمت عملی تیار کی جائے گی ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد یو پی میں مذہبی مقاماتوں سے لاؤڈ سپیکر ہٹارے کا کام شروع اپوزیشن نے سرکار کی کاروائی پر جتایا اعتراض کہا گنگا جمنی تہذیب کو ختم کر رہی ہے بی جے پی گیرل میں یوم جمہوریہ پر آر ایس ایس چیف مہن بھاگ بس کے تننگا فیرانے کے بقالفت تیز سی پی آئی سی پی ایم سویت کئی پارٹیوں نے جتایا اعتراض کانگرس صدر بننے کے بعد پہلی بار راہول گاندھی غیر ملکی دورے پر آج بحری میں این ار آئی کاروباریوں سے خطاب بھی کریں گے راہول گاندھی اندوستانی تاجیروں کے گلوبل پریٹ فارم جی او پی آئی او کے پروگرام میں شرکت کریں گے قریب بارہ سو نمائندے ہوں گے شامل دیشتگرد تنظیم میں شامل ہونے کے شک میں پی ایچ ڈی سکولر مننان بشیربانی ای ایم یو سے سسپینڈ حبیب ہال ہوسٹل پر پولیس کا چھاپا کمبری کی ہوئی تلاشی کئی سامان زب آرمی چیف بپن راوت نے کہا فوج کو موڈن برانے کے ضرورت آنے والے دنوں میں مشکل حالاتوں میں لڑائیاں ہوں گی آرمی چیف بپن راوت نے اپنے ملک میں بنے ہتھیاروں کے استعمال پر زوجیاں کہا ہمیں ہتھیاروں کا انپورٹ کم کرنا ہوگا ڈلی میں نو جنواری کو نہیں ہوگی جگنیش بیوانی کی ہنکار ریلی یومیں جمہوریاں کو دیکھتے ہوئے اجازت دینے سینکار پولیس نے کہا اگر زبردستی ریلی ہوئی تو قانونی کاروائی ہوگی امید شاہ کے بیٹے جائز شاہ پر الزامات لگانے والی ویب سائٹ ڈبوائیر کو بڑا جھٹکا گجرات آئی کورٹ نے حب کے عزت کا کیس خارج کرنے والی عرصی ٹھکرائی کہا چھے مہینے میں پوری ہوگی سمات پہلی بار بینا محرم کے حج پر جا سکیں گے مسلم خواتین سعودی عرب میں رہنے اور آنے جانے کے لیے الگ سے انتظام مختار عباس نکوی نے دی جانکاری دل میں چوالیس لواریس لاشو پر سیاست بی جی پی کا الزام سبھی موت سردی کے وجہ سے ہوئی کہ دریبال نے ڈی یو ایس آئی بی کے سی ای او کو زمدہ ٹھرایا ایل جی پر بیکار افسر کے تکرولی کا لگایا الزام دل میں سردی سے ہو رہی موت پر سی ام کے دریبال نے شلٹر بوٹ کو ٹھرایا سمدار کہا ایل جی نے بینا صلاح مشورے کے سی ای او کی تکرولی کی دلنگانہ کے گڑھوال میں ایس یو وی پلٹی پانچ لوگوں کی موت پندرہ بری طرح سے گھائل امریکہ کا پاکستان کو پھر سخت انتباہ سی آئی اے چیف نے کہا دہشت گردی کے ٹھکانوں کو ختم کرے پاکستان نہیں تو اپنے حفاظت کے لیے امریکہ کرے کا کاروائی واشنکن میں ہند نیزاد کے امریکی شہریوں کا مظاہرہ بلوکستان کے لوگ بھی ساتھ دکھے پاکستان کے خلاف جمپ نارے بازی پنماوت فلم پچیس جنوری کو ریلیز ہوگی ڈیٹ فائنل ہوتے ہی کرنی سینہ نے پھر دی دھم کی کہا فلم ریلیز ہوئی تو راجپورت کرفیو ناپیز ہوگا کرنی سینہ کی مخالفت کے بعد فلم کا نام بدلا گیا پینل بنا کر پانچ ترمین کے بعد ریلیز کی ملزوری دی گئی اس سے پہلے فلم کا نام پرماوتی تھا جنوبی افریقہ میں ویرات کوہری کے ساتھ ہنیمون چھوڑ کر انوشکہ شرما لوٹی ممبئی شارک کے ساتھ فلم زیرو کی شوٹنگ بھی کی شروع کمائی کے معاملے میں ٹائگر زندہ ہے نے باکس آفیس پر کمایا چار سو کروڑ آمیر خان کی پی کے اور دنگل کا جلد ریکارڈ ٹول سکتی ہے سلمان خان کے فلم بھارت اور افریقہ کے بیچے کھیلے جا رہے ٹیسٹ مقابلے میں مشکل میں ٹیم انڈیا ملا تھا دو سو آٹھ رنوں کا ٹارگٹ تازہ خبریں ملنے تک بھارت کی خراب شروعات ٹیم انڈیا نے سات پکٹ کھو کر نبی رن بنائے ابھی جیت کے لیے بھارت کو ایک سو چودہ رنوں کی ضرورت آسٹیلیا نے چار سفر سے جیتی ایشی سیریز سیڈنی ٹیسٹ میں انگلین کو ایننگ اور ایک سو تیس رن سے دی شکست پیٹ کیمنز نے دوسری ایننگ میں بھی پہلے کی طرح کارنامہ دکھاتے ہوئے چار وکٹ ڈھٹکے اور میچ میں آٹھ وکٹ کے لیے انہیں من آف دا میچ چنا گیا کم اس نے پوری سیریز میں سب سے زیادہ تیسر وکٹ ڈھٹکے موسیقی